دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں پتھر ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اس پتھر کو لے کر یہ مشہور ہے کہ جب ہمارے نبی میراج پر جا رہے تھے تو یہ دونوں پتھر بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو آپ نے انہیں ہوا میں لٹکا دیا جو کہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور یہ کوئی اصلی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ فائبر کے ہیں اور ان رسی کے بیچ میں لوہا ہے جن کے ذریعے یہ اس طرح سے رکے ہوئے ہیں تو ایسی باتوں پر زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان یقین کر لیتے ہیں مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا نبی خود سب سے بڑا موجزہ ہے اور میراج پر جانا اور اللہ کو دیکھنا بھی بہت بڑا موجزہ ہے تو ایسی فیک چیزوں پر یقین نہ کریں کیونکہ ہم کسی پتھر پر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ہم نے اپنے اللہ اپنے نبی اور قرآن پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے لیے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی کافی ہے اللہ سب کو ہدایت دے